نمشکر دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی سچی گھٹنا بتانے والا ہوں اور جو کم جور دل والے ہیں پلیس یہ ویڈیو نہ دیکھیں اور ساتھ ہی بچے بھی یہ کہانی نہ سنیں تو دوستو ابھی میں ایک گھنے جنگل میں آگیا ہوں میرے ساتھ سے فیکٹ ہوگی یہ اور میں اکیل ہوں تو دوستو آج میں جس جگہ پر ہوں تو دوستو ہوتا ہے کیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ بڑا خطرناک ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دن میں بھی کئی وار کافی گھٹنا ہے لوگوں کو ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور اکثر یہاں پر سننے کو ملتا رہتا ہے تو دوستو میں سپیشلی ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے ہوں آکیلے ہوں میں جاترہ کے لئے آتا ہوں تو اور میرے پاس صرف یہ اوجار ہوتا ہے اس جنگل میں تیندوہ بھی رہتا ہے تو یہ اوجار جو ہے تیندوہ کا کام کرتا ہے اور جب آپ کے ہاتھ میں لوہا ہوتا ہے تو لوہے سے آپ جو بھی نیکٹیو انرز جاتی ہے وہ بھی دور رہتی ہے تو دوستو ہوتا ہے کیا ہے کی یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہ جگہ ہے بہت قطرناک ہے یہاں پر دن میں بھی آپ کے وار آتے ہیں تو دن میں بھی آپ کے ساتھ آپ کو کچھ نے کچھ ایسا دیکھتا ہے جہاں پر لوگ در جاتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف گھنہ جنگل ہے اور یہاں سے جو گھر ہے کم سے کم گام جو ہے دو کلومیٹر دور ہے اوپر اور نیچے بھی ایسے ہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں تو دوستو یہ بات جو ہے سچ ہے اور اور میں جو بھی بات بتاتا ہوں بلکل سچ ہوتی ہیں کیونکہ دوستو جو ہمارے ساتھ گھٹی تو ہوتی ہے ہم اسی کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں اور یہ تو ہمارچل کے ایک گام گام کی بات ہے تو دوستو ہوتا ہے کیا ہے کہ یہاں پر کچھ چار سال پہلے کی بات ہے تو اب ایسے یہ جو کھیت ہیں ان کھیتوں کی رکھوالی کرتے ہیں لوگ یہاں پر مکہ بھیجتے ہیں اب یہ گہوں تھی تو گہوں اس بار ہوئی نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر جانور بھی زیادہ ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر کیا آتا ہے کہ یہاں پر لوگ رات کو رکھوالی کرتے ہیں کھیتوں کی مکہ کی رکھوالی کرتے ہیں اور یہاں پر رکھوالی کرتے ہیں تو ایک تن ہوتا ہے تن جو ہوتا ہے پاڑی میں کہتے ہیں جیسے ہم چار پائے لگاتے ہیں نا پیڑ کے اوپر اونچا سا بنا لیتے ہیں جھوپڑی بنا لیتے ہیں جھوپڑی ٹائپ کا تو ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک تن بنایا جاتا ہے اور تن بنا کر کے عدد جیسے میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو یہ ایک جھوپڑی بنا رکھی ہے ایسے ہی جھوپڑی بناتے ہیں جو پیڑ کے اوپر ہوتی ہے جمین سے اونچی ہے دیکھو کہ برسات کا موسم ہوتا ہے تو یہ چیزیں اونچی بنانی پڑتی ہیں تو ہوتا کیا ہے تو یہاں پر تن بنایا جاتا ہے اور ایسے یہاں پر روج آتے ہیں رکھ والی کے لئے تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے میرے جو پام تھے تو روج کا راست میرا ڈیلی کا راستہ تھا تو میں یہاں پر روج رکھ والی کے لئے آتا تھا اور دیکھتے دیکھتے میرا جو پام جو تھا جمین نالے میں چلا جاتا ہے تو دوستو ایسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دھکا مارتا ہے تو میں جب مجھے کوئی لگتا ہے کہ دھکا مارتا ہے تو میں گر جاتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ کسی پیڑ کی جڑ جو ہوتی ہے میرے ہاتھ میں جاتی ہے اور میں نیچے گرنے سے بچ جاتا ہوں اور دوستو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے نا تھوڑا سا در تو لگتا ہے کیونکہ جب آپ راستے پر چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے دھکا دیا ہے اور آپ نالے میں گر گئے ہو تو دوستو رات کی بات ہے وہ بھی رات کے بارہ وجہ کی بات ہے تو پھر میں اٹھتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں میں نے اس میں اتنا دھیان نہیں دیا میں نہ ہو سکتا ہے میرا پام فیصل گیا ہو مگر جو راستہ تھا بلکل ساف تھا اور تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ میں نکلتا ہوں اور تھوڑا آگے چل جاتا ہوں تو دوستو ہوتا ہے کہ یہ ساتھ میں ایک کھیت ہے اس کھیت میں جاتا ہوں تو وہاں پر مجھے آواز سے آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے جیسے لوہے کی جو ہوتی ہے نا گاگر لوہے کا برتن اس کو جوڑ سے پھوڑ کر مارا تو آواز آتی ہے تو میں تھوڑا آواز سے تھوڑا ڈر جاتا ہوں تھوڑا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے میرے ساتھ جو چل رہا ہے اور میں پھر کیاتا ہے کہ میں تھوڑے دیر رکھ جاتا ہوں پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں نیچے جاؤں یا نہ جاؤں کیونکہ کھیت نیچے تھا رکھوالی کرنی تھی اور یہ جو کھیت ہے اس کی رکھوالی کرنی تھی مجھے اور یہ پیڑ کے اوپر میں نے چھوٹی سی جھوپڑی بنا رکھی تھی سونے کے لئے کیونکہ برسات میں بارش نہ جائے تھے ہی سی جھوپڑی بناتے ہیں کہ ہم بھیگ نہ جائے پھر یہ اکیہ آتا ہے کہ میں نیچے آ جاتا ہوں مانوان آتا ہوں پھر نیچے آ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں جو ہونا ہوگا ہو جائے گا دیکھا جائے گا تو دوستو میں بھی اپنے ذباب کارے لوں ہوں ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں تو میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا جیسے زیادہ کیا ہوگا کوئی چیز میرے سامنے آ جائے گی مجھے ڈرائے گی اور کیا کرے گا پھر میں آ جاتا ہوں آ جاتا ہوں تو یہاں پر جو میں نے تھے یہ جو جگہ ہے یہاں پر میں نے پشو باندھ رکھے تھے تو دو گائی تھی اور ایک بھیانس تھی تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو پیڑے انہیں کے ساتھ میں نے پشو باندھ رکھے تھے تو اساتھ میں گھاس کو سے ان کو ڈالنا تھا گھاس ڈالا میں نے اور میں اس کے بعد پھر اپنے اوپر گیا یہ جو پیڑ ہے اس پیڑ کے پر میں نے تن بنا رکھا تھا جھوپڑی بنا رکھی تھی وہ اس لئے بناتے ہیں کیونکہ کوئی سامپ اوپر اوپر نہ چڑ جائے کیونکہ پیڑ کے اوپر ہوگا تو تھوڑا بچاؤ ہو جاتا ہے جو نیچے ہوتا ہے تو نیچے کوئی جانور آپ کو کٹ سکتا ہے تو دوست ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں اور سو جاتا ہوں تو یہاں پر کیا ہے کہ کسی کا بھی گھر پاس میں نہیں ہے اور چاروں طرف سنسان جنگل ہے دو کلومیٹر نزدیک کسی کا بھی گھر نہیں ہے گاہاں بھی بہت دور ہے یہاں سے دونوں طرف یہ پیچھے سامنے جنگل ہے اس جنگل میں تیندگو بھی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ دوستوں کہ جب میں رات کو کوئی ساڑھے بارہ بجے ایک بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے آواز ہی سنا جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ڈھول باجے بجرے ہیں اور میں تھوڑا ڈر جاتا ہوں تو دوستوں ڈھول باجے کی آواز تو میں نے پہلے بہت بار سنی ہے کیونکہ میں بہت جگہ ہمارے کھیت جو ہوتے ہیں تو کھیت ہمارے جنگل میں ہوتے ہیں تو اس لئے جگہ جگہ جنگل سے جو جیسے یہ نالا ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو بھارات تھی اس نالے سے جا رہی تھی تو تو یہاں سے دوستوں کیا ہوتا ہے ڈھول ڈھول بجرے ہوتے ہیں اور تو اور ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے نا دوستو یہ جو نالا ہے تو یہ نالا بڑک خطرناک ہے تو اس نالے سے کیا ہوتا ہے کہ ڈھول بجرے ہوتے ہیں اور وہ آگے تک ایسے جاتے ہیں اور ایسے جب بھی دیکھا میں نیچے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں پر چاروں طرف ایسے لگ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں اور لوگ بھی جو تھے تھوڑا ایسے دیکھ رہا تھا کہ وائٹ کلر کے پرشار دیکھ رہے تھے اور کچھ نہیں دیکھ رہا تھا اس کے بعد کیونکہ میں پیڑ کے اوپر سامنے تھا یہ میرا پیڑ ہے تو اس پیڑ کے اوپر میں سامنے سے دیکھ رہا تھا تو دوستو ہوتا ہے کہ یہ جو بارات تھی یہ بارات تھی بھوتوں کی بارات تھی آپ نے سنا ہوگا شاہد کہ بھوت پریتوں کی بارات چلتی ہے تو دوستو یہ جو نالہ ہے اس نالے سے یہ جو بارات ہے ڈیلی جاتی ہے جو بھی رات کو یہاں آتا ہے تو اس نے بہت بار یہاں پر فیل کہتے کیونکہ اپر میرے چاچا بھی سوتے تھے تو میں بھی یہاں سویا کرتا تھا تو تو دوستو یہ جو نالہ ہے اوپر ایک کونہ ہے تو بہاں سے بارات چلتی ہے اور نیچے تک یہ جہاں تک یہ نالہ ہے وہاں تک چلی آتی ہے دوستو ہوتا ہے کہ جب بھی بارات جاتی ہے تو بارات میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سوئے پڑے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بارات جا رہی ہے رات کو بارہ ایک وجہ تو انسان کی بارات نہیں ہوتی نالے میں کبھی انسان کی بارات نہیں جاتی بھوت پریت کی بارات جاتی کیونکہ بھوت پریت جو ہوتے ہیں سنسان جگہ پر ہوتے ہیں تو سنسان جگہ کیونکہ سنسان جگہ ہوتی ہے باہن پر یہ ہر جگہ ہوتے ہیں تو دوستو یہ آتمای جو ہوتی ہیں ہر ٹائم آپ کے آگے پیچھے ہوتی ہیں تو کیونکہ ہمارے آگے پیچھے ہزاروں آتمای ہوتی ہیں ہم جب تک ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں تب تک ہمارا ریلیشن نہیں ہوتے اور اگر آپ ڈر گئے تو سمجھو کہ آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا تو ہوتا ہے کہ دوستو وہ بارات نیچے چلی جاتی ہے تو پھر میں تھوڑی دیر اٹھ کر بیٹھتا ہوں دوستو جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے اور پھر تو دوستو کیا ہوتا کہ یہاں پر دو مہینے تو مجھے ریگلور آنا ہوتا تھا رات کو یہاں پر کھیت کی رکھوالی کا نیتی پشو باندھ رکھتے تھے دوستو پھر ایک عادت سی ہوگی کیونکہ جب یہ چیزیں آپ کو روج ملتے روج آپ دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ ان چیزوں سے تھوڑا بچنا چاہیے اور جیسے آپ لیٹے پڑے ہو جہاں پر آپ اپنے کچھ ہی نہیں کرنا آرام سے اپنے کھیت جہاں پر چار پائکوں پر لیٹے پڑے لیٹے رہو کیونکہ اگر آپ کو رات کو کوئی آواز بھی مارتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا تھا اس کا جواب نہیں لینا جب تک وہ کوئی تین آواز نہ مارے کیونکہ دوستو جنگل ہے تو جنگل میں پتہ نہیں ہوتا کون کیا ہے تو دوستو یہ جو میں نے جگہ بتائی کافی خطرناک ہے اگر یہ جو سچی گھٹنا ہے آپ کا اچھی لگی ہے تو پولیس لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو جرور سبسکرائب کرنا اب میں آؤں گا نیکسٹ سٹوری کے ساتھ جہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سی جگہ سے میں نے کچھ ویڈیو اور بھی ہونا ہے جہاں جہاں پر براتے آتی ہیں کیونکہ جباں پاں پر میرے کھیت ہے تو جہاں جہاں پر میرے کھیت ہوتے ہیں تو باہن پر میرے کو ریگولر میں گیا ہوتا ہوں تو اس لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے کوئی ہلکے میں نہ لیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دوستو ہم تو پاڑوں کے لوگ ہیں اور پاڑوں میں رہنے والے ہیں یہاں تو بھگوان بھی ہے تو کیونکہ بیسے بھی ہیمچل جو ہے بھولے نات کی ڈھرتی ہے اور جہاں پر بھولے نات بہاں تو بھوت پریت تو نورملی ہوتے ہیں تو اس لئے دوستو جائے ہن جائے بھارت